عقیق قریم علیہ السلام نے قربانی کے ثواب بے غریبوں کو بھی نہیں بھولا حضور نے غریبوں کے لئے بھی ایک عظیم اعلان فرما دیا ہے کہ جب زلحجہ کا چاند نظر آ جائے تو نہ اپنے ناخن کٹوائیں نہ کسی قسم کے بال تشوائیں نہ کٹوائیں تو فرمایا عید پڑھنے کے بعد اپنے ناخن کٹوائیں اور بال جتنے بھی ہیں زیر ناف ہیں یا غیر ضروری بال ہیں یا جو بھی بال ہیں ان کو کٹوائیں گے تو یہ دس دن جو زلحجہ کے ہیں ان میں نہ ناخن کٹوانے ہیں نہ بال کٹوانے ہیں عید پڑھنے کے بعد یہ سارے عمل کرنے ہیں تو عقیق قریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرنے والے کو اللہ رب العزت ایک قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا تو یہ غریبوں کے لئے بہت بڑا انام ہے کہ جب انتیس زیقاد ہو تو آپ اس وقت کوشش کریں کہ ناخن کٹ لیں بال وغیرہ کٹوائیں جو بھی ایسے عمل ہیں وہ کر لیں اور یوں ہی چاند نظر آجائے زلحجہ کا تو پھر یہ نہ بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں تو یہ غریبوں کے لئے اور امیروں کے لئے سب کے لئے یہ برابر ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ پاک اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا